میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتے ہیں ہمارے پیاریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ کوئی بھی پریشانی ہے روحانی علاج استخاری کی ضرورت ہے تو اپنی اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کی بھرکور مدد کی جائے گی اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی ایسی پریشانی ہے جو آپ کسی اپنے پیارے کو آپ کو اپنے پاس بلانا چاہتے ہیں یا آپ ملانا چاہتے ہیں تو ابھی انشاءاللہ آپ کی بھرکور مدد کی جائے گی آج جو میں آپ کے لئے عمل لے کے آئی ہوں بہت خود پیارا بہت خود لا جواب ایک وظیفے کی طرح بھی ہے اور عمل الحمدللہ بہت خود زیادہ جو آپ ایک بات یاد رکھیں یہ ایک ایسا عمل ہے جو سر چڑھ کے بولتا ہے مشکل نہیں ہے بہت خود آسان ہے آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لیٹے سونے سے پہلے جب یہ عمل کریں لیکن طریقہ آپ کو آنا چاہیے بہت سے عمل ہیں یوٹیوب پہ بھی بہت سے عمل ہیں ویڈیوز ہیں اور سوشل ویڈیو پہ لیکن جو طریقے سے کیا جائے عمل تو بس وہ ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے آج میں آپ کو جیسا کہ میں نے ایک پر کا عمل آپ کو بتایا وہ آپ کو بہت پسند آیا ٹھیک ہے آج بلکل اسی طرح کا عمل میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں اب اس کا طریقہ وہ ہر سے سن لیں عمل کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے لفظ ایک ہے یا وہ دور اب اس کا طریقہ آپ وہ ہر سے سن لیں آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک پر لینا ہے کبوتر کا اگر کبوتر نہیں ہے تو مرگے کا لے لیں ٹھیک ہے پر لیں گھر میں اگر ہیں تو وہ اگر دیکھیں اگر کوئی گھر میں کسی نے مرگی یا مرگا رکھا ہوا ہے تو اس کا بھی موتبر ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ وہ گھر کے پر دیسی مطلب کے ہو مرگا تو اس کا تو بہت ہی آلہ نمبر دو اور اگر فرض کریں کہ کوئی مطلب یا سے آج کل جیسے جہاں پر گوشت ملتا ہے مرگی کا ٹھیک ہے آپ وہاں سے بھی لے سکتے ہیں آرام سے آپ مانگوا بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے صرف اتنا کام کرنا ہے کہ جب آپ نے یہ عمل کرنا ہے یا وہ دو دو گا تو ایک تو آپ نے چلتے پھرتے پڑھنا ہے ایک دن میں ایک دن کا عمل بتانے لگی چلتے پھرتے آپ نے پڑھنا ہے جب آپ پڑھ لینا تو بے شکہ بیچ میں بھول بھی جاتے ہیں وقتی طور پر یہ ہوتا ہے کہ آپ پڑھتے پڑھتے آپ بھول جاتے ہو کہ آپ نے مطلب کہ عمل شروع کیا ہوا تھا مطلب کہ بیچ میں آپ بھول گئے آپ نے پھر شروع کر دیا یہ نہ سوچیں کہ ہمارے ختم ہو گیا خراب ہو گیا ٹوٹ گیا چلتے پھر شروع کر دیں نمبر دو پاک صاف ہوں ٹھیک ہے اگر باوضو ہوں تو بہت موتبر ہے لیکن اگر باوضو نہیں بھی تو کم اس کا موہات ضرور دھولاؤ ٹھیک ہے نمبر تین خلقی سکوئی خوشبو آپ نے لینی ہے خوشبو تیز ہو یا خلقی ہو خود کو بھی لگائیں اس پر پہ بھی لگائیں نمبر تین جب آپ خوشبو جب آپ پر پہ لگا لیں گے تو اس کا ایک ایک طریقہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے اگر تو آپ کے پاس سپریے والی کو خوشبو جس میں الکوکل نہیں ہے چاہے وہ پرفیومی ہے تو وہ پر کو لگائیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد جب آپ سارا دن پڑھائی کرتے رہیں چلتے پھرتے یا وہ دودو کی پڑھائی کرتے رہیں رات کو بس آپ نے کیا کرنا ہے پر کے اوپر جو ہے دم کر کے وہ آپ نے اپنی بستر تکیے کے نیچے رکھ لیں تکیے کے اندر رکھ لیں بس آپ نے اگر آپ مطلب کے بھائی لوگ ہیں تو وہ اپنی پاکٹ میں رکھ سکتے ہیں وہ کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے سامنے آپ اگر آپ کے پاس یہ پرس میں بھی پر ہے اگر آپ کے پاس آپ جس کے سامنے جاؤ گے بس آپ نے یا وہ دودو اور فوراں آپ نے بس اپنے دل میں یہ کرنا ہے کہ میں مسخر کرنے کے لئے اس کو اس کو سٹاپ کرنے کے لئے اس کو روکنے کے لئے ٹھیک ہے کر رہی ہوں اگر کسی نے اپنی بات منوانی ہونا تو بس یہ وہ دودو کا ذکر کریں اور بس اتنا کہیں کہ جو میں چاہتی ہوں یہ مان جائے وہیں پر سب چیزیں سٹاپ اور وہ آپ کی بات غور سے سنے گا بھی اور مان بھی جائے گا نمبر تین عمل کے جو سٹیپ ہیں وہ بتا رہی ہوں ٹھیک ہے نمبر تین میں ایک یہ بھی ہے کہ اگر آپ مطلب کہ کوئی ایسا رشتہ ہے جس سے بہت آپ آپ ڈرتے ہو خوف صدا ہو تو اس کے سامنے بھی آپ اپنے چہرے کے اوپر اتر لگا کے پر کو تو اپنے چہرے پر ہلکا سا اتر جو ہے وہ آپ اپنے جیسے جو ہے پر کو نہ ہلکا سا ہوا دے لیں اپنے چہرے کے کسی بھی حصے سے آپ مس کر دیں ہاتھ سے اگر آپ کسی کو اتنا زیادہ اپنی مطلب کہ چاہتے ہو کہ یہ میرے مطلب کہ میرے پیار میں اس کو اتنی آنکھ لگے یا میرے اس بہن بھائی کو یا میرے پیارے کو اتنا یہ تڑپے تو کیا کرنا ہے ایک دفعہ پر کو دونوں ہاتھوں کے نیچے اندر دبا کے تو اس کو سنبھال کے آپ نے رکھ دینا ہے کسی سبس کپڑے میں ٹھیک ہے اور آپ نے اس سے مسافرہ اسلام کرنی ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی بہت موتور ہے اگر یہ بھی نہیں کر سکتے وہ آپ سے سلام لینے کا بھی روادار نہیں تو پھر آپ اپنے چہرے پر ہلکا سا جو ہے ہلکا بالکل ٹچ کر کے تو چلے رہے الحمدللہ آپ کا کام ہو جائے گا یہ اتنا موتور ہے ایک دن بس ایک دن کا یہ چلہ ٹائپ سے ہوتا ہے تو ایک دن ہی آپ نے پڑھائی کرنی ہوتی تو آپ کا الحمدللہ کام ہو جاتا ہے یقین مانے کی طریقے سے عمل کو عمل کی طرح کریں اب آپ نے اگر فرض کریں کہ کوئی آپ کو بہت ڈر لگا رہتا ہے آپ کے گھر رشتے دیکھنے کیلئے آتے ہیں رشتوں کی بات ہو جاتے ہیں آپ کو ڈر لگتا ہے کہ اگر ہم ان کے سامجھ جائیں گے انکار کر دیں گے وہ پر آپ کے پاس ہونا چاہیے آپ کے بے شک آپ اپنے پاس رکھیں اور اگر کاروباری میں آپ برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں بلندی حاصل کرنا چاہتے ہیں بوزدر رزق حاصل کرنا چاہتے ہیں اگر کہیں آپ کی ڈیل ہے تو یہ آپ اپنی پاکٹ میں بھائی لوگ رکھ سکتے ہیں بہن پرس میں رکھ سکتے ہیں تو آپ کا کام ہو جائے گا کیونکہ یہ آپ کے ساتھ ایسے تلق بنا لیتا ہے جیسے موکلین کیونکہ یہ جاندار کا ہوتا ہے ایک یاد بات رکھیں اور جو آپ پڑھ ہائی کر رہے ہوتے ہیں کچھ اس سے اللہ پاک آپ کی مدد کر رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ اگر اچھا میری بات سنیں آپ سوچتے ہیں کہ اب ہم اللہ پاک سے مانگتے ہیں تو مزدہ یہی جس نے ہمیں پیدا کیا ہے ہم اسی سے فریاد کریں آگے کسی اور سے جب ہم اللہ پاک سے مانگتے ہیں اللہ پاک ہمیں عطا کرتے ہیں اللہ پاک نے فرمایا کہ تم کسی جیس سے بھی مانگو میں تمہیں عطا کروں گا بہت سے ایسی لوگ ہوتے ہیں جو کواہ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ آج کواہ بول رہا ہے تو ہمارے گرنہ کوئی مہمان آئیں گے یا اس طرح ہوں گے یہ شرک ہے کیونکہ مہمان اللہ پاک کہتے ہیں کہ تم جس سے ہی اپنا یہ باندھ لوگ میں اسی ستا کروں گا ہندو لوگ ہیں وہ بھتوں سے کرتے ہیں تو اللہ پاک کیا ان کو دیتے نہیں ہے دیتے ہیں لیکن کئی وقت مقرر حساب ضرور ہے تو اسی طرح انسان ہے جس سے وہ اپنا محوت محیط بنا لیتا ہے وہ اسی کو اسی سے ملنے شروع ہو جاتا ہے تو بہتر یہی نہیں کہ ہم اپنے رب سے اللہ کا ذکر کر کے ہر چیز مانگیں ہم یا ودورو پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں محبت پیدا کرنے والے سب میں محبت پھلا اور سب کی خواہشوں کو بورا کر دیں تو انشاءاللہ اللہ کا حکم سے تو انشاءاللہ آپ کا مسئلہ ہو جائے گا یہ ایک دفعہ ضرور کر کے دیکھئے گا پر آپ بنا کے ضرور رکھیں تو انشاءاللہ اگر فرض کریں کہ بہت زیدہ کوئی ایسا مسئلہ ہے جیسے کہ اکثر لوگ کاروباری سلسلے میں بھائی لوگ ہوتے ہیں بہت اپسٹ ہوتے ہیں کاروبار رزق نہیں آ رہا تھا برکت نہیں ہو رہی ہوتی اگر وہ کسی جگہ سے اپنا جیسے شاپ جس کی کوئی شاپ ہے وہ سمان نہیں جارے وہاں لوگ تنگ کریں گے زیادہ پیسوں کا سمان دیتے ہیں تو وہ وہاں پر جائیں ٹھیک ہے تو ایک محبت پیدا گئے نا آپ سے رشتوں میں تو یا ودودو پڑھتے پڑھتے آپ جب اس سے بات کریں اس سے پہلے پڑھیں کن کن ٹھیک ہے یا ودودو فایا کن یقین مانے کہ وہ اتنا زیادہ آپ کے ساتھ تعاون کرے اتنے اچھے طریقے سے ملے گا آپ کی سوچیں اب ایک اور اس کا میں عمل آپ کو بتاتی ہوں لیکن ایک بات یاد ہے کہ پر پاس ہونا چاہیے یہ نہیں کہ آپ کے پاس پر ہو نا تو آپ جا کے تو اس سے بات نہیں جو اصل مقصد ہے وہ ضرور ساتھ ہونا چاہیے اب آپ نے دوسری آپ کو میں ایک اور بتاتی ہوں کیونکہ دیکھیں آپ نے اس کے پر دم کیا ہوتا ہے اللہ کا کلام پڑھا ہوتا ہے اللہ کا کلام پڑھ کے تو اس کے پر آخر ایک دن کا عمل تو آپ نے دم کیا ہوتے ہیں بیچ میں آپ سامنے چلے جائیں گزرتے ویجا را یقین مانے آپ ایک دفعہ میرے اس کہنے سے عمل کریں وہ جو آپ سے ناراض بھی ہے جو آپ کو تکلیف ہون چاہتا ہے آپ کیا کریں آپ پڑھیں سممون بکمون امیون اس کا نام لے اور یا ودود دیکھیں اگر فرض کریں کہ آپ نے پڑھا سممون بکمون دشمن کی بات کریں سممون بکمون امیون اس کا نام لے اور آپ نے یا ودود پڑھ دینا ساتھ ٹھیک ہے تو الحمدلللہ وہ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا یقین مانے وہ خود آپ سے خود آکے گلے ملے سلام کرے جو آپ سے ناراض پیارے کو جو آپ سے روٹ کے چلا گھر چھوڑ کے چلا گیا یا آپ بلکل ہی چھوڑ کے چلا گیا وہ ہی پر آپ نے کیا کرنا ہے کسی مطلب کہ دھاگے سے اس کو اچھی طریقے سے جو پر کا لاسٹ والا حصہ ہوتا ہے تو وہ پن سی بنی ہوتی ہے پر کو اچھی جگہ پر جہاں پر ہوا آتی ہو اور وہ ہلتا ہو ٹھیک ہے تو اکسی دفعہ میں آپ کو بتاتی ہوں گریل پہ باندے تار پہ باندے کیل کے ساتھ آپ باندے تو وہ ہلتا رہے پنکھیم کی ہوا سے وہ ہلتا جتنا ہوئی لے گا فوراں دیکھئے گا عویلی دینی آپ کا کام ہو جائے گا اسی کے ساتھ اپنے اس بہن کو اجازت دیں اپنا خیال دیکھئے گا جزا اللہ خیرہ